پہلے ہی سوال اس نویت کا ہے کہ آپ کہیں گے کہ عید کے موقع پر یہ کن مباعث سے آغاز کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے سے عید ہوئی آپ کے علم ایک ہی جان کی قیفیت بہت تاخیر سے اعلان کیا گیا اعلان پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا جو سائنس پر یقین رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چاند نظر آنی سکتا اشادتیں قبول کر لی گئیں اور اس سے بڑھ کے پھر یہ ہوا کہ کہا گیا کہ ایک روزہ جو ہے وہ رہ گیا اور بعض علماء نے یہ فتوہ دیا کہ اب وہ روزہ لازم طور پر رکھا جائے گا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے اعلان ہونا چاہیے تھا ریاست کی رویت حلال کمیٹی کی ذمہ داری کیا تھی اور دوسری بات جب اعلان ہو گیا تو ابھی جو روزہ کی خضا کا فتوہ دیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں اس پر کیا عمل ہونا چاہیے میں تو اپنا موقف کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نہ اس طرح کی کسی کمیٹی کی کوئی ضرورت ہے نہ اس نویت کے خرفشار کی بنیادے رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ اسباب پیدا کر دیئے ہیں کہ اب آپ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے ایک کیلنڈر بنا سکتے ہیں اور وہ پہلے سے متین کر سکتا ہے کہ آپ کو کب عید کرنی ہے کب رمضان شروع کرنا ہے میں ہمیشہ سے یہی رائے رکھتا ہوں اور اس بات پر اسرار کرتا رہا ہوں کہ اب ان چیزوں سے ہم کو نکل جانا چاہیے اس کے بعد میں نے ایک دوسری تجویز یہ پیش کی تھی کہ اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں اور وہ بھی در حقیقت دنیا میں اس ترقی کی وجہ سے ہوا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے کہ اگر آپ جزیرہ نمائی عرب کو جو ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے اسی کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ وہ دنیا بھر کے لیے عید کا اعلان کر دے رمضان کا اعلان کر دے اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے یہ معلوم ہے کہ خود امام حنیفہ کے زمانے میں یہ فتوہ دے دیا گیا تھا کہ ایک جگہ اگر رویت ہو گئی ہے تو پوری امت میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک ماہ کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں یا مختلف تاریخیں مقرد کی ہیں کوئی دینی عبادت کو انجام دینے کے لیے تو اس میں بس تعین ہوتی ہیں وہ تعین کے جو ذرائع انسان کے پاس موجود تھے وہ اس زمانے میں اختیار کیے گئے اب ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں ہم ان کو آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں اور اس صورتحال سے نجات پاسکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لوگ ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب وہ تیار نہیں ہیں تو جو پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ لوگ چاند دیکھتے ہیں یعنی ایک طرح سے اینی رویت ہوتی ہے اور اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ ان کی شہادت پر فیصلہ کرتے ہیں جس زمانے میں یہ سائنسی تحقیقات ممکن نہیں تھیں اس طرح سے سائنسی لحاظ سے حساب کے ذریعے سے تعیون ممکن نہیں تھا اس وقت یہی ہو سکتا تھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی وہ بھی اصل میں اسی بات کا بیان تھا کہ تیس روزوں کے معاملے میں تو علم بالکل آخری درجہ میں پہنچ چکا ہے وہ علم کیا تھا لوگوں کا صدیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کہ کمری مہینہ تیس سے زیادہ کا نہیں ہوتا تو اس لیے تیس میں کوئی چاند نہیں دیکھتا کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا حضور نے بھی یہی فرمایا کہ تیس پورے کر لو اس کے بعد رمضان ختم کرنا ہے کرو روزے رکھنے ہے رکھو جو بھی ہے وہ اس علم کی بنیاد پر جب تیس پورے ہو جائیں تو ہو جائے گا یہاں کوئی رویت کا سوال نہیں ہے لیکن اگر چاند نظر آ گیا ہے اور انتیس کو نظر آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا یعنی چونکہ یہ بات بھی تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہو چکی ہے کہ کمری مہینہ کبھی کبھی انتیس دن کبھی ہو جاتا ہے تو اس لیے چاند نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہینہ ختم ہو گیا یا اگلے مہینے کی پیدا ہو گئی تو اس پر عمل کرنا چاہیے اب چاند انتیس پر نظر ہی آ سکتا تھا کوئی دوسری حسابی صورت موجود ہی نہیں تھی اب آپ کے پاس وہ ساری صورتیں مجسر ہیں اور جیسے کہ میں نے ارز کیا اگر آپ اس بات کو نہ بھی مانیں کہ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا دیں تو جزیرہ نمائے عرب کو مرکز بنا کے اعلان کرنا ممکن ہو گیا ہے یہ بھی سائنس کی ترقی سے ممکن ہوا ہے ورنہ میں آپ کو اپنے بچپن کا بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے ہماری ننحال چوبیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دونوں جگہ الگ الگ ہی دوئی یعنی اتنے تھوڑے فاصلوں پر بھی پیغام پہنچانا آسان کام نہیں تھا تو کوئی جاوے مسجد ہے کوئی صاحب علم کوئی بڑا صاحب علم ہے اس کی طرف سے اعلان ہو گیا کسی جگہ پر کسی علاقے کے کسی ذمہ دار نے یعنی ڈپٹی کمیشنل نے یا کسی اور نے اعلان کر دیا تو یہ مختلف طریقے تھے جو لوگ اس سبانے کے لحاظ سے اختیار کر لیتے تھے آہستہ آہستہ پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر مملکت اپنے نظم میں خود اعلان کرے گی ہمارے ہاں بھی پہلے یہی طریقہ تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک رویت حلال کمیٹی بن گئی اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ایک بار اجتماعی سطح پر کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے وہ فیصلہ کرے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے فیصلے سے اختلاف ہو یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو لیکن اللہ کے دین کا قائدہ یہی ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب مسلمان کوئی فیصلہ کر لے یعنی ان کا اجتماعی نظم نہیں کرے گا بائیس کروڑ لوگ تو بیٹھ کر نہیں کریں گے جو نظم آپ نے بنا دیا جب وہ فیصلہ کر لے اجتماعی معاملات میں یہ ایک وہ معاملات ہے جو ہمارے انفرادی معاملات مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنی ہے ہم کو قربانی کرنی ہے ایک اور اس طرح کام کرنی ہے اجتماعی معاملات میں عید کا اعلان اجتماعی ہے جمعہ کا اعلان اجتماعی ہے حج کا اعلان اجتماعی ہے اسی طریقے سے عید الازہ ابھی آنے والی ہے اس کا بھی اعلان اجتماعی ہوگا تو اجتماعی معاملات میں جب کوئی نظم آپ بنا دیں جو بھی آپ بنا دیں آپ فیصلہ کر لیں آپ سائنسی طریقے سے کریں گے سب کو پیروی کرنی چاہیے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ جزیرہ نمائی عرب کے لحاظ سے کریں گے سب کو پہروی کرنی چاہیے آپ نے اب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ کمیٹی ریاست نے بنائی ہے یعنی وہ خود بخود نہیں بن گئی اس کے فیصلے کی پابندی شرن لازم ہے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے اور جب اس کے فیصلے کی پابندی شرن لازم ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے اختلاف کریں گے یعنی اگر ہم علمی لحاظ سے اس کے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ غلط بھی کہتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اس کے اوپر لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اس وجہ سے رویت حلال کمیٹی نے جو فیصلہ بھی کر دیا وہ سائنسی لحاظ سے میری سمجھ میں بھی نہیں آیا بہت سے اہلِ علم کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ ہمارا حق کے اختلاف ہے وہ اختلاف ہم کریں گے فیصلہ نافذ ہو جائے ٹھیک میں اسی کے لحاظ سے عید کروں گا اسی کے لحاظ سے رمضان کی پدا کروں گا یہ چونکہ اجتماعی معاملات ہیں اس میں اپنا اختلاف بیان کرنے کا حق ہے اس میں خلافوردی کا حق ہمارے دین میں نہیں ہے ہر شخص کو سرِ تسلیم خم کرنا چاہیے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے یعنی یہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ شاہدتے لینے شروع کر دیں میں اور آپ اپنے سائنسی علم کی بنیاد پر فتوے دینا شروع کر دیں صرف شائستہ اختلاف ہوگا یعنی بتائیں گے کہ اس فیصلے میں یہ غلطی ہے یہ بتانا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے اس لیے کہ فیصلوں پر تنقید ہی سے ان میں بہتری آتی ہے لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا کسی شخص کو بھی اس کی خلافوردی کا کوئی حق نہیں عید ہوگی اور اسی دن ہوگی اور یہی خدای فیصلہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہی قائدہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں ان میں جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو ہر مسلمان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کا اظہار کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے اس لیے میرے نزدیک نہ کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے کسی کا کوئی شخصی اتمنان نہیں ہوا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے لیکن اس کا اجتماعی اعلان کرنا یا یہ کہنا کہ لوگ روزہ رکھیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے جو فیصلہ ہو گیا بس وہ نافذ ہو گیا ٹھیک ہم صاحب بہت یہ آپ نے تفصیل سے اظہار کیا میں آپ نے جو بات فرمائی اس کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک بڑے ہی جیلو قدر ابکری عالم ہیں بریلوی مکتب فکر سے مفتی منیب الرحمان صاحب وہ چیئرمن رہے ہم نے دیکھا کہ ان کو فیصلے سے اختلاف تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا اور عید اسی دن منائی اور اس کے بعد انہوں نے اظہار کیا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کو تو یہ حق ہے نا کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ ایک فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا انہوں نے بہت اچھا عصوہ قائم کیا رویہ سے عید پڑھ لی لیکن ہم اس کا یہ حق تو نہیں لے سکتے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دے کہ ایک چیز کی میرے نزدیک خلاورزی ہوئی ہے لہٰذا آپ کو روزہ پورا رکھنا چاہیے اس لیے کہ شریعت نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ کے لیے مقرر کیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ فیصلے سے عملا اختلاف تو نہیں کر رہے لیکن اپنے نظری اختلاف کو دوسروں کے لیے ایک دینی حکم بنا رہے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ان کا اپنا اتمنان نہیں ہوا تو ان کو حق تھا کہ روزہ رکھ لیتے لیکن اس کو اعلانات کا موضوع نہیں بنانا چاہیے بس اتنا کافی ہے کہ میرے نزدیک یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا اور اس کے دلائل دے جانے چاہیے یعنی اجتماعی فیصلے بس جب ہوتے ہیں تو وہ لیٹر اور سپیرٹ میں نافذ ہو جاتے ہیں ان کی اسی طرح پیروی کرنی چاہیے آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جمعہ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں میں اس کے دلائل دے سکتا ہوں اور ہمارے آئمہ بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جہاں جہاں فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے میں ان کے پیشے نماز پڑھتا ہوں اچھا یہ بتائے گا ہم سب یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت قبول کی جائے گی تو ہماری جو فقہ ہے جو ایک پوری اسلامی جورسپریڈنس کی ایک ہسٹری ہے اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی قائدہ کلیہ موجود ہوگا یا صرف ایک زبانی گواہی جو ہے وہ کوئی شخص کہے جی میں نے فلان جگہ پر کوئی چیز دیکھ لی ہے کیا اس سے یہ نہیں طلب کیا سکتا بھی تم نے دیکھی تھی تو کوئی ویڈیو بناو کوئی ایویڈنس یعنی صرف شہادت کیا قولی شہادت ہے یا فقہ کے لحاظ سے اس میں بھی آپ کو ویریفیکیشن کے عمل سے گزرنا ہے نہیں آپ کو ہر شہادت جس کو کہتے ہیں تسکیہ تو شہود وہ تو کرنا ہی ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا ہوگا اگر خدا نخواستہ اس میں بھی کوتائی برتی ہے تو اس پر بھی تنقید کی جائے گی ایک جج فیصلہ کرتا ہے اس کے ہر پہلو پر تنقید ہو سکتی تنقید کو حق حاصل ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں اور میں اس پر کوئی تفسرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا ہے کہ گوائیاں کیسے لی گئی ہیں ان کا تسکیہ کیسے کیا گیا ہے ان کی قبولیت کا فیصلہ کیسے کیا گیا ہے اس میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے وہاں آخر کچھ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو گوائیوں کی بنیاد پر فیصلہ وہ کر سکتے تھے یہ بات البتہ تیہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہو بالکل یعنی کہیں بادل وغیرہ نہیں ہیں تو اس صورت میں جمع غفیر کی گوائی پر فیصلہ کرنا چاہیے یہ اصولی باتیں اور بالکل کومن سینس کی باتیں ان میں اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہ وہاں کے لوگ بتائیں گے ظاہر ہے کہ وہاں کچھ صاحب علم جمع تھے مختلف گروہوں کے مختلف فرقوں کے مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ان میں سے سارے کے سارے لوگ کسی منافقت پر تو نہیں کھڑے ہوں گے کوئی آدمی بتائے گا کہ اس میں یہ کوتائی ہوئی ہے اس کے بعد گفتگو سکتی ہے لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سوئے زن کریں اور خامخواہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ ایسا ہوا ہے یہی توقع کرنی چاہیے کہ گوائیاں لی گئے ہوں گی گوائیوں پر اتمنان کیا گیا ہوگا اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اعلان کر دیا گیا وہ اعلان سائنسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے یہ بات ایک دوسرا علم ہمیں بتا رہا ہے یعنی اس کے ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہمارا اختلاف ایک علمی اختلاف ہوگا اس کو عملی اختلاف میں کسی صورت نہیں بدلنا چاہیے یعنی عید پڑھی جائے گی رفضان شروع کیا جائے گا کسی کے روزوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کی عید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا استماعی فیصلہ اللہ و رسول کا فیصلہ ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا لازم ہے ہم مسلمانوں کے لئے حق کے اختلاف ہم رکھتے ہیں